گین بازی کی باگ دور سمالے ہوئے ہیں سنگیتہ پردیشی پہلی گین آن سائٹ کے اوپر کھیلنے کی کوشش اس رانی نے کی چھوٹی سی کوین آن سائٹ کے اوپر لیکن بڑیہ شیط ریکشن ہوا وہاں پر بڑیہ فیلڈنگ کا مظاہرہ اور صحیح کہا تھا کپتان نے کہ ہماری فیلڈنگ اچھی ہے ہمارے پاس گین باز بھی اچھی ہیں رائیگر میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے سنہر پنوں پر اس پرتیوگیتہ میں اس مقابلے کو لکھا جائے گا ایسے کھیلیں گے تو سو نہیں دس بھی بنتے میں نظر نہیں آئیں گے اس سکوین کو میں مہارانی کیوں ہو چکی ہوں کرکٹ کی یہ دکھانے کا وقت آ جگا ہے بہت ہی بڑیہ چار اوبر کا یہ میچ اب تک دو گھنٹے ڈالی گئی ڈوٹ آئی شوڈ آف لین گین لیکن آف سٹم کے باہر نانا پوار کا اشارہ الیکٹرک کا چھٹ کا تھوڑا سا انہیں بھی وائٹ بول کا ہوا اور اس وائٹ بول کے ذریعہ کھاتا کھل چکا ہے رائیگر کا تو ایک طرف میتری نون سٹرائکر اینڈ پر تو سٹرائکر اینڈ پر رانی گین بازی کی باگ دور سمالے ہوئے ہیں سنگیتہ پردیشی دیکھیں آج بہت زیادہ تعداد میں کراؤڈ اس سمائلہ کرکٹ کو دیکھنے کے لئے آ چکا ہے ان تمام درشقوں کا میں سواگت کرنا چاہوں گا ایک رن ملا ہے کیون کو یعنی کی رانی کو ٹیم کا ٹوڈل دو رن بغیر نقصان سنگیتہ اس شوور کی اگلی گین فل ٹاؤس تھی فلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکسٹرم کے باہر بائٹ بال کا اشارہ ہوا اور اس بائٹ بال کے ذریعے لیکن اتیاس کے پنوں پر لکھا جائے گا یہ میچ تیجس سمہتر نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے مہیلہ شکتی کو اپنا کرکٹنگ سکل دکھانے کا موقع دیا ہے لگا تار دوسری بائٹ بال ایک سٹارس کے طور پر رنوں میں بڑھوتری ہوئی ٹیم کا ٹوڈل چار رن سکورٹ کارڈ کے اوپر اور یہ دیکھئے اس گین کو نکالا گین ہوا میں کیا جونے کے سمباؤنا ایک ملا دوسرا بھی ملا دو رن ملے اور یہ رن آؤٹ کا خطرہ لیکن یہ تیسرا بن سکتا تھا یہ تیسرا رن بن سکتا تھا کوین نے اپنی میتری کے ساتھ نبھائی اگر وہ نبھائی جاتی تو یہ تیسرا رن بھی پورا ہوتا بالکل درشکوں سے میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تعلیوں کی کڑکڑات اور گونج کے ساتھ اس کھیل کی تعریف میں جھوٹے رہے کیونکہ وکیٹ ملے تو تعلی بیڑو بولر پیٹے تو گالی بیڑو لیکن یہاں پر ایک اچھا وکیٹ نکالا ہے تو تعلی تو بنتی ہیں تھانی کرکٹ مہیناؤں کے لیے تو بھگیش تو بھگیش تو بھگیش بیٹ کر انہیں بیٹ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ چار اوور کا میچ ہے آکرامہ کھیل دکھانا ہوگا ورنہ یہ بیٹنگ بیٹنگ کرتی رہے گی اور گینجن نکلتی 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 چلے جائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے شلپا فوار سے بھی ہم بات چیت کریں گے اس مہینہ کرکٹ کے بارے میں جب موقع دیا ہے تیجہ سمہترے نے کافی بڑیا کی شوقین اور یہ دیکھی آسان سا کیا چھوڑا وائی دیس کولاوری یعنی کی بشواز گھات کولاوری کپتان سوچ رہے ہوں گے تھانے کے کہ شانٹ سکویر لکھ کے فیلڈر نے کہ آسان کیا چھوڑا اور یہ بشواز گھات کیا وائی دیس کولاوری یہ میرے ساتھی کیوں ہو رہا ہے ایسی سوچ میں ہوگی تھانے کی کپتان لیکن فیلال ٹوٹل بن چکا ہے اس سنگل کے ذریعے سادرن سادرن سکوڑکارٹ کے اوپر یہ دیکھیں ہیں اہا نانا تو تو مہ میں آؤٹ دیا پگبادیت 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 قرار دیا بھاگیا سی زن کو زیادہ ویٹ پسند نہیں ہے ویٹ کرن تھی ہے پگبادیت آن سائٹ کے اوپر کھیلنے کی کوشش کی اب ویشنے بھی میدان کے اندر جا رہی ہے محیلہ کرکٹ کا سمبان کیا جا رہا ہے کنجل ٹروفی دوزار اتھارہ میں دھیر سارا کراؤڈ اس کڑکتی دھوپ میں اس ماج کو دیکھنے کے لیے لیکن سو کا ہاکڑا جو کہا تھا ریتکہ گاوڑے نے ویسا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ رنوں کے لیے سنگھرش کر رہی ہے رائیگر کے ٹیم اور وہی تھانے کی ایکشپینس کھلاڑی جانتے کہ کس طرح سے کرکٹ کھلا جانا ہے تو ایک کور کی سمابتی کے بعد ٹیم کا ٹوڈل آ چکا ہے ساتھ رن دو وقتوں کے نقصان پر ساتھ رن بغیر ٹائم پاس یہ مقابلہ ہونا چاہیے صحیح سوچ ہے تیجہ سماترے اور آدھر شمیتر منڈل نبین پنویل جائے بجرک میتر منڈل نبین پنویل اور جودانی سپورٹس مامن نگری گایو دیوی ادھر کی صحیح سوچ مہلاؤں کو ابھی موقع دیا گیا آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹنس کرکٹ میں بول بالا رہتا ہے پورشوں کا آکاش تاریکر کو سب لوگ جانتے ہیں پنکززادوں کو سب لوگ جانتے ہیں یعنی کہ جو کرکٹر اچھا کرے اسے لوگ جانتے ہیں لیکن یہ مہلہ کرکٹ یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے ان کی بھی اچھے اچھے کھلا ان کے ان کے ٹیم میں بھی جو اچھے اچھے کھلاڑی ہے اچھے اچھے ستارے ہیں ستاروں سے سجی یہ فونج ہے مہلہ کرکٹ کی ان کے ستارے بھی نظر آنے چاہیے لوگوں کو اس سوچ کے ساتھ اس میچ کو رکھا جا چکا ہے سٹائیکر اینڈ پر ویشنے بھی مورے گین بات نمبر ادا یہ دیکھئے آن سائیڈ کے اوپر کھیلا کیا گین ہوگی باؤنڈری پار رائی گھڑ کے لیے ملے گی پہلی باؤنڈری یہ جب بات شومن ہے اس وقت جنہوں نے چار لگائے ویشنوی ویشنوی دیکھئے چار حاصل کے انہوں نے ڈیپ سکوئر لگ باؤنڈری کے باہر حالانکہ یہ کافی لبی باؤنڈری ہے مہلہ کرکٹ کے حساب سے لبی باؤنڈری ہے لیکن اسے بھی پار کیا گین بازی کی باؤنڈور ممبائی پورا ایکسپیس آئی وینڈ سے نمبر دا پھر سے ایک بار شوڈ امپول کے ذریعے میڑ ویکٹ کی طرح فیلڈنگ ہوئی ایک رن ملا اسوبر میں اب تک پانچ رن آئے ٹوٹل بن چکا ہے بارہ تو بارہ رن سکوڑکارٹ کے اوپر آج کنجل بھی کابی خوش ہوگی کیونکہ مہلہوں کو کھلنے کا موقع دیا ہے جن کے نام سے یہ ٹروفی رکھی جاتی ہے یہ دیکھیں آن سائیڈ کے اوپر کھیلنے کی کوشش ڈاڑ گین کی سماؤتی ٹوٹل وہیں پر رکھا ہوا بارہ رن بارہ رن سکوڑکارٹ کے اوپال یہ شوٹ آف لینڈ گین پھل کیا اس کو اور مڈو بھی گیٹا اور سکوڑکارٹ کے بیچ کھلاڑی تینات ایک رن ضرور ملے گا اور اس ایک رن وکٹے جا چکی ہیں دو دو وکٹے کے نقصان پر تیرہ رن دوسرا اوبر چل رہا ہے چار اوبر کا یہ مقابلہ تو اس کے بعد کا مقابلہ ہوگا وکٹران کیڑی پرتیشتان منام ساکشی انٹرپیجر سینام پوری اس کے بعد مقابلہ ہوگا اس میچ کے بعد ایک رن آ چکے ہیں چاندہ رن سکوڑکارٹ کے اوپر یہ دیکھئے کافی اچھی سکورنگ بھی ہو رہی ہے محلہ کرکٹ میں ایک انوکھا لکھنے کا انداز سنگل آئے تو ایک کانکڑا ڈاڑ گین آئے تو ترکون بنایا ہے ممدار ہوگے کافی بڑیا سکورنگ کر رہی ہے اور اگلے سال گنجل سپورٹس میں نے بھی ایک آت دن موقع دینا ہوگا کیونکہ جس طرح سے یہ سکورٹ کارڈ وہ لکھ رہی ہے کافی اچھا ہلکے ہاتھوں سے کلائیوں کے سارے اس گین کو موڑا شوٹ فائنلی کے اوپر یہ جو گلانس کی بھی گین تھی میں ڈاڑ گین آئی رکاوٹ ٹوٹل وہی پر چودہ رن تو دو عمر کے کھیل کی سماپتی ہو چکی ہے جلد بازی میں یہ فیلڈ سجانی ہوگی کیونکہ سمائے کسی کے لئے نہیں رکتا نیپولین کے لئے اگر رکا ہوتا تو وہ پورے بشو پر قبضہ پالے دے یہ ہوتا ہے سمائے اور امپائر مہیور گاوانڈ ایک بہترین کھلاڑی سارے اوڑ انڈر ٹوٹی اور مہیور گاوانڈ آپ کو اس کے بعد والی بھی میچ کرنی ہے امپائر مہیور گاوانڈ تو مجلاؤں کا میچ دیکھنے کے لئے گھنیش کرو اور اطول جی بھگت یہاں پر آ چکے اطول جی بھگت جن کے سویت پتنی پارشد ہیں پنویل منسپل کارپوریشن کی پھونم پردیشی گین بازی کی باگدور سنبھالے ہوئے ہیں نبین پنویل اینڈ کی طرف سے قدلہ پول سے یہ آئی ہوئے ہیں تیجہ سماترے کا خاص نمندرل ان کو دیا جا چکا تھا یہ دیکھئے یہ بلکل دشاہ سے بھٹ گے چھ سٹمس بھی ہوتے نہ تو نانا پوار کو یہ الیکٹرک کا چھٹکا لگتا وائٹ بول کا اور یہ وائٹ بول کا اشارہ ہوا ٹیم کا ٹوٹل اس وائٹ بول کے ذریعے پندرہ رن پندرہ رن سکوٹ کارٹ کے اوپر لیکن یہ دیکھئے لگاتار دوسری وائٹ بول ہو سکتی ہے سولہ رن سکوٹ کارٹ کے اوپر ان دونوں کو ویورز کو اگر جوڑا جائے اس میچ کے لیے تو یہاں پر یہ دس بارہ ہزار لوگ اور پانچ ہزار لوگ موبائل کے ذریعے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے تو کافی بڑا ویور ملا ہے اس میچ کو جو محلاؤں کے بیچ کھیا سترہ رن سکوٹ کارٹ کے اوپر تیسرا اوپر چل رہا ہے چار اوپر کا یہ میچ سو کا آگڑا کہاں تھا رہیگر کے کپتان نے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ چار اوپر کا مانچ ہے انہیں لگا تی ٹی ٹونٹی رتیگار لیکن تھوڑی سی پریشان ضرور ہے کہ چھے چار نہیں آرہے ایک رن دوڑا جا سکتا ہے دوسرا رن دوڑا جا چکا ہے اور گنش مہاجن مرباڑ دھسائی کے رہنے والے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں جو رائیگر اور اٹھانے محلہ کیکٹ کے بیچ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈاڑ کے نائی رکاوٹ ٹوڈل وہیں پر وکٹے جا چکی ہے دو آؤٹ ہو چکی ہے بیٹ شوڑن رائیگر کی انیس رن یہ دیکھیں آکرہ مکتہ نظر نہیں آئی جو ہرمن پرد کور میں نظر آتی ہے تھرڈ نمبر گیندے سوبر کی دو شے شے دو چار گیندے ہو چکی ہے چار گیندے ہو چکی ہے دو گیندے شیش ہیں انیس رن سکوڑ کار کے اوپر یہ دیکھیں آہ جیسے میں نے ہرمن پرد کور کا نام لیا ایک آکرہ مکتہ گیند کے پیچھے کھلا رہی کیا جیتے کی ریس گیندی آپ بلہ لیکن نہ اس گیند کے اوپر دو اکیس پر آتا ہوا ٹوڈل ایکیس اور سو میں ایکیس اگر مائنس کیے جائے تو انیاسی رن آنے والی گیندوں میں بنانے ہوں گے اور یہ دیکھیں بڑی آسٹو کھلا گیا کیا گیند ہوگی دیپ سکوئر لیک پاونڈری کے باہر لیکن بڑی آفیلڈنگ تھوڑی سی ہوتی تو بھی ہوئی لیکن کافی بڑی آ دوڑ کر پورے کے رن تین رن نکالے گئے اور یہ میں کہوں گا اتنی کڑکتی دھوپ میں تین رن دوڑنا یہ تو ریت میں سے تیل نکالنے والی بات تھی لیکن وہ اچھو کیا ان دو بیٹس رومن نے اس وجہ سے چوبیس رن سکوڑکارڈ کے اوپر چوبیس رن سکوڑکارڈ کے اوپر آ چکا ہے ناری شکتی میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں کی نہ رانی دھرما ہوتی تو نہ سمرات عشوک ہوتے نہ ماں جزاؤ ہوتی تو راجہ شواجی ہوتے کیونکہ چار گیند بازوں کا استعمال کرنے آپ کو نمبر ایتا جی چار اوبر چار گیند باز پیجس مہاترے کو وہ تھانے کرکت رائیگرڈ کے بجائے تھانے کرکت کی پوری کنڈلی معلوم ہے اسمیتہ مہاترے ایک اور گیند باز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب ہوتی بڑی آرن تین آوبر کی سماپتی کے بعد پر اوبر آٹ کی حوست سے چوبیس ویشنوی سٹائگر این پر مہتری اوپن کرنے کے لئے آئی تھی اوپن کرنے کے لئے آئی تھی یہ دیکھئے گھومہ پیرا کے مارنے کی کوشش کی تھی ویشنوی نے لیکن ایسے گھومہ پیرا کے مارنے کے بجائے گین کو کلیکٹ کرو بلے کے بیچوں بیچ لو کیونکہ کرکٹ ہے کیسا کھیل ہے جہاں پر ہمیشہ میں کہتا ہوں دیکھو جانو پرکھو اور بعد میں کھیلو یہ دیکھئے دیکھا جانا پرکھا کہ یہ گین لیکسٹم کے باہر امپائر دوارا وائٹ بول کا اشارہ ہوا 25 پر پہنچا ٹوڈل دو وکٹو کے نقصان پر یہ دیکھئے دوسرا دوسرا ٹپا اسے کہتے ہیں کرکٹ میں سرہ گین لگر ایسی ہو تو ڈاڑ گین آئی یہ دیکھئے پھر سے ایک بار لیکسٹم کے باہر 26 پر ادابہ ٹوڈل ڈوینٹی اسکس چھوٹر رن ابھی leagues بنانے جو سو کارکڑک آہ دا رہگڑ کے کپٹانے لیکن پچاس تک بھی پہنچے تو کافی اچھا ہوگا Student یہ دیکھئے خوڑے خوڑے مارنے کی کوشش کی آلبر کھڑی کھڑی رہی ویش نو بھی تو لوگ آور ٹوٹل وہیں بار ٹوینٹی سکس لیکن یہ رن بھی کافی اچھے ہیں پرتی آور چھے کی حصت سے بھی زیادہ یہ رن آ چکے ہیں اور مہینہ کرکٹ کے لیے یہ رن کافی اچھے مانے جاتے ہیں بہت بڑی بڑی سٹوک کھیلا گیا اٹھائیس رن سکورٹ کارڈ کے اوپر اس دو رن کے کارڈ باؤنڈری کی طرف ہمیں دیکھا تھوڑا سا فوٹبال نظر آیا ہمیں فیلڈنگ کرتے ہوئے لیکن ایسا ہوتا ہے یہ ایک اچھے گین ڈالی گئی اسمیتہ مہاتری کی طرف سے ڈاڈ گین آئی اٹھائیس رن مہز ٹوٹل آ چکا ہے تو دوبائی سے اس مہلہ میچ کو دیکھنے کے لیے ان کا میں تہہ دل سے استقبال کرنا چاہوں گا کنجل ٹروفی دوہزار اٹھارہ میں آپ آئے بہار آئی سلیم جی اور ان مہلہوں کی جو حوصلہ افضائی کی آپ نے آگر اس لیے میں آپ کا دل سے شکر گزاروں فیلال پہلے سطر کا ٹوٹل تو تیجہ سماتری صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اس مہلہ میں آج کو دیکھنے کے لیے ہمارے جو درشک آ چکے ہیں دوبائی سے ان کا سنبھار کیا جائے اور گھڑیش کڑو کہہ رہے ہیں کہ رائیگر ڈسٹرک میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو ایک کمنٹ تو میں گھڑیش کڑو جی سے لینا ہی چاہوں گا آئی ہے عطل بگت صاحب کا وہاں پر سمبان ہونے جا رہا ہے ان کے سمبان کے بعد ایک دیڑ دو منٹ کے کمنٹ ایک بائی چھوٹی سی جو اس میچ کے دوران یا اس میچ کے لیے دو الفاظ گھڑیش کڑو صاحب سے میں ضرور لینا چاہوں گا عطل جی بگت صاحب کا سمبان کیا جا رہا ہے روشن باڈل تارہ ان کا بھی سمبان کیا جا رہا ہے تیجہ جی باترے مکھ آئیوجن کردہ اور خاص طور سے شلپا انن بابار ان کا بھی سواگت کیا جا رہا ہے چلوئے فیلڈنگ کے لیے پانی دیجئے انہیں اٹھائیس رن بٹو رہے گا ہے رائیگڑ کی طرف سے اور انتیس رنوں کو بنانا ہے تھانے جسٹک کی ٹیم کو تو آپ نے وہ تو ہے گانیش کڑو صاحب انچہ گڑے یا درمان تیجہ سماترے جسٹک کی ٹیم کو بنانا ہے 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 مانس دا کولا کپ شا لوکان چینط ہے کی بھی اونات یا مولی کھیتا ہے آپان چار شٹکانتا سامنا کھیلتو یا مولی نا 20 شٹک 15 شٹک کھیلتی سوویا ہے تمہیں پریقشکانچہ مایتی ساتھی کھی ہون یہاں چا ساتھی نکیت کائی نائی ہے کن 20-20 اور 15-15 اور جاوید یا مولی مایدانت اوبر ہاؤن کھیلتا تیا ویڈی تاننا یا چار چار اور مدین 20 شٹکانچی دمچا کھوڑنا نائی فقط ایک از گوشٹ کتوڑا سا ویکیت جی آپان اور آم کرکیٹ ساتھی واپر لیلی آہے جی اوپن که کرکیٹ ساتھی واپر لیلی توس تھیوڑا ایک ملوٹتا اتتا پرنت می جی سامنا پاہتو تیا چا مادے واتتے یا نانتر می گرد پنش تیجس ماتر یانچ ابار مانٹو که اشا پرکار چا پاؤل اپن اوچھ لیلی آت یا نانتر بی کنال یا نسانتو کی اپن بودیل کومینتری چا بھار سمبال دنیو 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 سر تانے سنگ ویرود رائیگر ساہ رنگلی سامنا پاہیلا چند گھونے تیت گولند دنیو فل ٹوز بول میس کے لی لائن سر وکیٹ کیپر چا سما بھارتی 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 موسیقی 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 سامنا چار شٹ کان سوائل دونی دیم چھے کپٹین یا چی نون گیا نیکسٹ میچ دونی دیم چھے کپٹین لو کرات لو کر آمچے پریزنٹیشن باکس بادے ایسے ٹاوس تھی تی کے لازائل ایسے ٹاوس تھی کے لازائل نوبل پاریدوشک جاننا ملالا ہوتا اکونی شے اکونی شیلا یا اویلا فٹکا حویت آہے میڈ آف سا شیطرک شکلہ بیٹ کروں چندو چالے باؤنڈ لائن چا دیشنے ایک رن کمپلیٹ سیکنڈ رن ساڈی تے چانس گیتے دونی فلنداز آنی دون دھاوا ایدی ماتر نکیز ملیتیل دون دھاوان بروا ٹیم چی دھاوسنکہ سکور بڑور زاؤن پوز لیا تھا پرنت آٹی آکڑے ورن دوسرا شدک ستنے پرگذی پتھا ور پورشانچہ خاندالا خاندالا ہون آج مہیلا دیکھل پرتک شیطرہ مدے کاریر تاہے کپ ساگل کرکٹ تینچہ ماتھی 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 دیکھل کھیلے جاتے شیطر کٹلے آسو مہیلاں چی اپس تھی تھی آپ لیلے نیمیز پاہیلا میند تیک ساگلہ فٹ کئی تھی پاہیلا میند توجہ کاؤ کارنر ماؤنڈ لائن چا دیشنے ایک کنکنیت یاوالا بیٹسمن پریمین چا ماتھی 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 نیم چاوکار بروبن ٹیم چی داؤسنگ کی زاؤن پوسلی بارا یاکڑے ور شدک رانیچ ادھی مااتھر یا چاوکارن سمت اروندتی رائی بوکر پاری توشک بیڑالیلی پاہیلا مہیلا ایک کنکش ستتن اولا تیزبر بھانو اتییا آسکر پورسکار ویجیتی پہلی بھارتی مہیلا منجودہ پدمناثن پہلی بھارتی مہیلا وینگ چیترکار ڈاکٹر آنندی گوپال جوشی ویدیشا جاؤن ویدیکی پدوی سمپادن کرنا ری پہلی بھارتی مہیلا ڈاکٹر کملا سوہنی کیمبریج ویتیابتات پی ایس ڈی میڑونا ری پہلی بھارتی ڈاکٹر آنندی گوپال جاؤن ویدیکی پہلی بھارتی مہیلا 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 ڈاکٹر آنندی گوپال جاؤن ویدیکی پہلی بھارتا ملتا ہے 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 ملتا ہے